اسلام علیکم ناظرین میڈے شو کے ساتھ میں ہوں اب لبیبا تیمور اور میرا ساتھ ایز یویل دے رہے ہیں نن ادر دین اسار رانہ صاحب اسلام علیکم ناظرین آپ کو دوپہر ایک بجے جو ہے تب کی خبریں اور معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں اور آغاز کریں جی بسم اللہ تو ناظرین آج اب تک کے لیے جو کہ ایک بجے کیا ہوا بلکہ سار صاحب کیا کیا ہوا لے کر ہم خبریں حاضر ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے کہ جاری ہے اور خواجہ عاصف نے ذہر خیال کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے مل کر کام کرنا بہت ضروری ہوگا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے جو کہ مسلسل تباہ تباہی کا شکار ہے اور امریکی ڈالر کا جو ہے روپے کو دھوبی پٹ کا اور اگزاکلی وہ میں کہتی ہوں کہ بس ایسے پران جاری ہے جاری اور جاری ہے بس اور مسلسل جو ہے نا روپے کی قدر جو ہے نا اس کی کمی ہم دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کرراچی میں سر تیسری بار بلدیالتی انتخابات جو ہے نا وہ ملتوی کر دیا گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مطازے ٹویٹس کا جو کیس ہے سینیٹر آزم سواتی کی زمانت بعد از گروتاری کی جو پھر سمات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اچھا جی اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کرنی ہے جناب انڈیا نے ایشیا کپ میں ناظرین انڈیا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ تو اب میں سار صاحب سے پوچھوں گی جب ہم اس کی سٹوری کے اوپر آئیں گے کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے اندر کا وہ جو بچہ ہے نا وہ جاتا ہی نہیں ہے جی انڈیا نے ایشیا کپ میں پاکستان آنے سے انک بار کر دیا ہے واللہ اب کیا چاہتا ہے وہ خیر نہیں ہاؤ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سارا انعام قتل کیس کی مرکز ملزم شاہ نواز کی والدہ سمینہ شاہ کی درخواہ زمن خارج ہو گئی ہے یہ ٹوٹل ہم لوگوں کا آج پرگیم ہے اب تک کے لیے ایک بجے تک جو ایک بجے تک جو کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوئی ہیں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں وہ تمام تر یہ ہیں ہم لے آئے ہیں اس میں صرف ایک یہ چیز ہے کہ ایک بجے تک جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں ہم وہ جو ڈسکس کریں گے لیکن ہم اس کے بعد جو یہ ڈیویلپمنٹ ہے آگے شام تک جو جائیں گی آگے جو ہوں گی کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس پر بھی بات کرتے ہوئی جائیں گے اور اب تک کے لیے ناظرین جو ایک بجے تک جو کچھ بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ بتاتے چلیں چھے قومی اسمبلی کے جلاس کے والے سے بات کرتے ہیں سار صاحب خاجہ صاحب آصف نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ان کا بھی ہے کہ ہم جب سب اکٹھ مل کر اگر کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آگے ترقی نہیں کر پائے گا خوشحالی کی طرف نہیں جا پائے گا اور یہ ملکی مفاد میں ہے کہ ایک یک جا اور ایک جان ہو کر کام کیا جائے کیا کہتے ہیں دیکھیں بات یہ کہ خاجہ صاحب کا جو یہ بیان ہے یہ بڑا ابھی کتاب ہم دونے سن رہے تھے بڑا خوش آئند ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف تقریروں تک نہیں رہنا چاہیے عملی طور پر بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے نہیں میں نے یہ بات کی آج پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت ایک معاشی دلدل میں گھرے میں ہیں ابھی ہم نے ڈالر پر بھی بات کرنی ہے کہ وہ قابو نہیں آرہا روپیہ کی قدر جو ہے وہ گر رہی ہے روز بروز تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اے تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اپنے سیاسی جنگ لڑیں اختلافات اپنی جگہ رکھیں لیکن مل کر ایک دفعہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالیں نہیں لیکن سار صاحب اب یہ کیوں سمجھ نہیں آرہی ہیں ان لوگوں کے لئے جس کے لئے بھی لڑ رہے ہیں وہ ہے پاکستان اگر پاکستان کی ہی آپ پوزیشن دیکھیں اگر کانسٹنٹ نہیں رہے گی آپ سٹیبلیٹی نہیں ہے آپ بیسیکلی دیکھ لیں نا سٹیبلیٹی نہیں ہے تو یہ اپنی سیاست کہاں جمکائیں گے اب دیکھیں میں آپ کو اس کے بات بتاؤں کہ انفورچنیٹلی بدقسمتی سے جو ایک ایک بڑا وہ ہمارا علمی ہے وہ یہ کہ جو ہم پہ رولنگ ہیں وہ کوئی بھی ہے میں کسی سیاسی کسی کرنی نہیں کہہ رہا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ان کے سارے ایسٹس باہر ان کے فیملیز باہر وہ یہاں پہ ریاست پاکستان میں صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو اس زمین پہ رہتے ہیں آپ کے اباوجداد میرے اباوجداد اس زمین میں دفن ہیں ہمیں تو اس مٹی سے محبت ہے اور ہم نے تو اسی میں رہنا ہے ہمارے بچوں نے بھی اسی میں رہنا ہے تو ہماری کمیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے ان کے کمیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک گراس روٹ لیول سے پولیٹیکل لیڈرشپ اوپر نہیں آتی جو ہماری جیسے سوچتی ہو جسے اٹین کی چھت ہے جو اس کے نیچے رہ کے جو گرمی کی احساس ہوتا جب تک اسے نہیں ہوگا بھوکے بچے کی تکلیف کا جب تک اسے احساس نہیں ہوگا جب تک اسے بجلی کے بل دیتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس نہیں ہوگا یہاں پنجابی ایک کہاوت یاد آ رہی ہے میری والدہ صاحبہ کہا کرتی رہی ہے وہ پنڈے سے چنڈی نہیں وڈیج دینا اس وقت تک پتا نہیں چلتا کہ کیا ہوا ان کو شاید نہیں شاید چھٹکی جو ہے ان کی نہیں ہے وہ ہوتی ہے اردو میں کہتا ہے جس تن لاغے سو تن جانے وہ پنجابی میرا دل کر رہا تھا پنجابی میں بتاؤں وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے چنڈی جواب کہتے ہیں پنجابی میں امائمہ کی طرح ہی بولی ہے مجھے ایس ایس تو نہیں آتی لیکن یہ کہ میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں یہ بات کریں بارہل یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے آج اس میں خواجہ صاحب کے بعد دیگر جو موزیز ارکان ہیں انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے آج کا جو ایجنڈا ہے بیسیکلی وہ اکنومک صورتحال ہے اسی کے اوپر بات ہوگا اور یہ شام تک چلنا ہے اجلاس اور اس شام تک اجلاس کے اندر دیفنیٹلی پولٹیکل تو بات ہونی ہونی ہے لیکن اصل چیز یہ کہ خواجہ صاحب نے خطاب کیا ہے اور جو انہوں نے آج صبح کی ٹون دی ہے حکومت کی ٹون وہ یہ ہے کہ ہم مل کے کام کریں اور ہونا بھی چاہیے اور مل کے کام کرنے کا ظاہر ہے آپ سیاست اپنی کریں لڑیں جتنا مرضی لڑیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹکرو ٹکری ہوں ہمیں کیا اسے لیکن قوم کے قیمت کے اوپر یہ سب کچھ نہ کریں نا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس بات کو سب کو سمجھنا چاہیے اچھا ناظرین باقی کی جو ہم سپیشلی جو ملکی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے ہم لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں بھی مت جائیے گا سٹے ویڈ آس ملکی معیشت کے حوالے سے ملکی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے اور مسلسل روپے کی قدر میں کمی آپ دیکھنے کو مل رہی ہے امریکی ڈالر میں قدر کی اس کی قبی میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس نے ایسے کر کے ران بھری ہوئی ہے اور وہ جائے جا رہا ہے مسلسل جائے جلے جا رہا ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے کیا نہیں ہے ایسار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر حسنین جوید اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے اس نے اپیرنس ہے نا وہ ماہر معیشت سے زیادہ نا ایک انگری یومین والی ہے لیکن میں چکے اس نے کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور میں ماشاءاللہ میں ان کا جسے کہتے ہیں موت کے دوں ان کے پی ایڈی ہیں ڈاکٹر ہیں اور بڑا ایکسپرٹ ہیں اپنے ایشو پر اس نے جو ڈالر والا ایشو ہے یہ تو عام آدمی تو کوکو تو غرضی ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا روپیہ سستہ ہو رہا ہے یہ گن رہا ہے ایکچولی اسحاق ڈالر صاحب کے آنے کے بعد یہ توکو تھی کہ بھئی معاملات کو کیوں نہیں سمل سکا اچھا دیکھیں یہ میں کئی دفعہ اس پر بات کر چکا ہوں میں جب اس کو کہتا ہوں کہ اسحاق میلو ڈراما جب اسحاق میلو ڈراما کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں کہ ریسنٹ ٹائم کے اندر جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے بات ہوگی ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے بات ہوگی وشنگٹن ڈی سی سے بات ہوگی انہوں نے بلومبرگ تک کا ذکر کیا انہوں نے موڈیس کا ذکر کیا سارے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کام سب خبر تسلی بخش ہے کسی بھی جگہ سے تسلی بخش خبر نہیں تھی آئی ایم ایف نے نومبر کے اندر دوبارہ سے آپ کا جو ہے وہ رول آؤٹ کر دیا ہے وہ آپ سے پیکچ پوچھیں گے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی کیوں دی آپ نے سبسیڈیز کیوں دی آپ نے بجلی جو ہے وہ کام کیسے کی ایم ایم ایف کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا وہ آٹھ مہینے آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں کیا تو یہ تو آئی ایم ایف کے پر ڈیپنڈنٹ ہے جب آئی ایم ایف نے اپنا سٹکچر کمانڈ دے دی ہے تو اس کو پورا کرو آئی ایم ایف سے آپ نکل نہیں سکتے ایک اشاریہ دو ارب روپے آپ تک آپ نہیں لے سکتے ایشن ڈیولیپمنٹ بینک سے آپ نہیں لے سکتے گری مارکٹ آپ کی اوپن ہو گئی اوپن مارکٹ اور انٹر بینک مارکٹ تماشا بنا رہی ہے دس ایسے بینکس جو ہیں وہ ڈالر کو اپنے کریڈٹ کارڈ کے اوپر انہوں نے لیمٹ بنا دی اس کو دس ایسے ڈالر کی ادھر سے آپ کون سی کاروائی ہو گئی وہ ابھی اعلان ہو گیا یہ صرف عدالت میں کیس چلے گا وہ کس طریقے سے جا سکتے ہیں جب اصحاد دار صاحب آواز مارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈالر نو چوک دے جب وہ دو آوازیں لگاتے ہیں تو وہی معاملہ ہوا ابھی ڈالر نیچے ہے میں نے آپ کو کہا تھا جی اوپن مارکٹ کا کام ہی ہے اوپن مارکٹ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہے پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہوتا ہے ریل ایفیکٹیو ایکچینج ریٹ ریل ایفیکٹیو ایکچینج ریٹ ہے آپ کا نائنٹی فور پوائنٹ تھری اور نائنٹی فور پوائنٹ فور زیادہ ہو جاتا ہے اچھا ریل ایفیکٹیو ایکچینج ریٹ کے بعد سارا کا سارا تماشا آپ کے جو ہے وہ پیٹرول کے بعد یہ ڈالر نے آپ نے کیا اور یہ سب کا سب فکٹیشیس ہے اب فورٹی سیون تک اوپر گیا آپ نے ستائیس روپے نیچے چھوڑا اس کے بعد یہ چلا گیا تقریبا دو سو سولہ پر پھر اٹھارہ پر پھر بیس کے اوپر اوپن مارکٹ میں مل رہا چھپیس روپے کا اگر آج آپ بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے تقریبا چار روپے کے فرق کے ساتھ آپ نے خریدنے گئے تو آپ کو بیس پہ ملے گا بیسنے جائیں گے تو آپ کو تقریبا چھپیس پہ ملے گا تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے کموڈیٹیز کا اس کے بعد اس کا امپیکٹ کس کے اوپر ٹرانسلیٹ ہوا آٹوموبیل مارکٹ کے اوپر آپ کی ذریعہ جناس کے اوپر آپ کی امپورٹ بلز کے اوپر آپ کی دالیں بینگی سبزی بینگی آپ کی روٹی پندر آپ کی روٹی دس روپے سے پچیس روپے تک ٹچ کرنے لگی ہے آپ کے ایڈپ ہو کے کھائیں گے اچھا نہیں ٹھیک ہے وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو چند ڈالر کے اوپر چند پیسے بڑے ہیں اس سے فکر کی کوئی بات نہیں آج تازہ بیان ان کا اور ان کا فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ ان سے جن سے انہوں نے وعدہ کر کے آئے ہیں ان کو کہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ڈالر اٹھانا بھی تو ہے نا جنہوں نے بڑھ کے نیچے سے ڈالر پھینک ہے وہ ڈالر اوپر نہیں جائے گا تو پوری سٹاک مارکیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ سمجھنا ہے بھائی جب دار آتا ہے تو ان کی پوری چاندی ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ سب لوگوں کے بارے پورے ساڑھے تیس سال کے عرصے کے اندر بزنس منوں نے دل ڈالر کو نیچے لے کر آتے ہیں اور اس سے بیسیکلی عام عوام ان کے لیے سمجھنے سے کاسر یہ بات ہیں وہ کہ بھائی کیسے وہ لے آتے ہیں اور کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ جو ڈیفیسٹ بڑھتا ہوگا وہ کس طرح سے پورا ہوتا ہوگا گری مارکیٹ گری مارکیٹ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ڈالر کو ایران سے نکالا ٹھیک ہے ایران کے رستے سے آپ کی ساری جو افراتِ ذر ہے وہ وہاں سے آئی آپ کی ترسیلاتِ ذر جو رینڈم طریقے سے آ رہی تھی وہ خان صاحب نے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا تھا وہ سٹیٹ بینک کے تھو آتی تھی اب سٹیٹ بینک کا معاملہ ختم ہوگیا اس نے ایکچینج ریٹ آپ کو فکس کر دیا اور اس نے کہا کہ اوپن مارکیٹ آپ جو ہے وہ نہیں کھیلیں گے اب اوپن مارکیٹ کا اور اسحاق ڈار صاحب کیا کرتے ہیں he is a king of the open market اب وہ انٹر بینک کو کھیلنے کے بجائے بینک جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے خرید رہا ہے اور بینک جو ہے وہ گری مارکیٹ سے خرید رہا ہے جب ڈالر بینک جو ہے جو گری مارکیٹ سے خرید رہوں گے اور افغانستان کے رستے سے اور آپ کے ایران کے رستے سے آپ کی ڈالر آ رہے ہوں گے تو آپ خود مجھے بتائیں گے یہ ساری چیز ہے اپنی جگہ لیکن کل جو سٹاک ایکسچینج کی صورتحال تھی وہ تو مسبت رجحان تھا تو مسبت رجحان آ رہا ہے تو اگر مسبت رجحان آ رہا ہے تو اس کا ایمپیکٹ پوزیٹیو ہی پڑے گا تو ایمپورٹ کس پہ آتا ہے ایمپورٹ کا ہمیشہ پوزیٹیو ایمپیکٹ آتا ہے لیکن آپ کی ریل کموڈیٹی وہ ایلیویٹ نہیں کرتی وہ آپ کی پاورٹی کو ایکزیلیٹ کرتی ہے یعنی جتنی کموڈیٹی جو یہاں کی لوکل پروڈکٹ ہے وہ تو مر جاتی ہیں آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ 24% سے نیچے چلی گئے تقریباً 40% آپ ڈیفیسٹ پہ جا رہے ہیں آپ کا ایکسپورٹ ختم ہو چکا ہے آپ کی انفلیشن 27% پہ ہے اچھا سہم وہ جو جالی ٹھیکہ لگتا ہے ڈالر کا ذرائق ٹھیکہ لگتا ہے اب وہ اور مسئیبت میں آگے وہ والا کام نہیں کرتا ہے وہی میں نے پوچھا تھا وہی میں آرز کرنا ہے اسٹیٹ بینک آپ پیسہ نہیں دے رہا اسٹیٹ بینک آپ کو پیسہ بورو نہیں کر کر جیسے تیس ایرب روپے انہوں نے پسسی دفعہ دیا تھے اب نا تصیلات سے لے سکتا ہے اب ہم وہ ایم ایم ایف کی وجہ سے اسٹیٹ بینک پہ وہ نہیں ڈال سکتے لوکوں نے شون ہی نہیں محسنے بلکل نہیں ہوسکتا انہوں نے فکسیشن کر دیا انہوں نے command and control structure ہے نومبر کے اندر دوبارہ ریویو پیٹیشن میں بیٹھیں گے اور نومبر میں پتا چل جائے گا آپ کو کتنے ٹوٹل آٹھ عرب روپے کے لیے اتنی بڑی جنگیں آپ ہمارے سے بتا رہے ہیں آپ کا ٹوٹل آپ کا ریکوارمنٹ کتنا ہے چالیس عرب روپے تو صرف آپ کے مختلف اخراجات پورے کرنے کے لیے تو آپ نے آٹھ عرب کا کیا کرتے ہیں اچھ لیکن روک صاحب بات بتاتے ہیں ہر کو یہی ہے کہ بھئی اچھا یہ ہو گیا یہ ہو گیا سلوشن کوئی نہیں دیتا آپ کے نظر سلوشن ہے سلوشن یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اوپر مارکیٹ کو جو ہے وہ سکویز کرنا ہے اوپر مارکیٹ کو لیمٹ کرنا ہے یہی آپ کو سنٹرل بینک نے کہا ہے پھر انٹر بینک سروسز کو آپ نے بہتر کرنا ہے پھر ڈیٹ ٹو سروسنگ آپ نے مینج کرنی ہے اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ چار سو سے پانچ سو ملین جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی مت میں آپ ہر مہینے دیتے جائیں اور آپ کنٹرل کرتے ہیں چار سو سے پانچ سو ملین ڈالر پر یہاں فکس کرتے ہیں آپ کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ مینج ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے بڑا امپورٹنٹ آئی ایم ایف کہتی ہے غریب عوام کو پیٹرول پہ لے وی نہ دیں بجلی کے اوپر سبسیڈی نہ دیں آٹے پہ یہ نہ کریں آئی ایم ایف نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جو باعث کے افسر ہیں ان کو جو فیسلیٹیز ملتی ہیں انہیں کم کر دیں ان کے مراد کو نیچے لے کے ہیں ارکان اسمبلی کو جو کچھ مل رہا ہے آئی ایم ایف ان کی طرف کیوں نہیں جاتی غریب کو جب کوئی ملتا ہے کچھ کہا اے نو نہ دیو اے نو کو خمرن دیو جب انہوں نے حکومتی اخراجات کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بروکرسی کام کرنے کو کہتے ہیں نا نہیں نہیں کبھی بھی آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا انہوں نے وہ وہ مین فیچرز پر ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کو سپیسیفک فیچرز پر نہیں کہتے ہیں یا جب وہ ڈائریکٹ لیے کہتے ہیں کہ پیٹرول پر لیوی ختم کر دیں تو مین فیچر کے پر بات کر رہے وہ ایلیمنٹ ہے پیٹرول کا اب آپ نے دیکھا رہی ہیں اوپیکس کے اندر کیا ہو رہا ہے اوپیکس پلس میں کیا ہو رہا ہے اوپیکس کارٹل پر کیا ہو رہا ہے وہ تیرہ ممالک مل کر جو ہے انہوں نے پیٹرول کی پرائس کو جو ہے وہ مینج کر دیا امریکہ سے جنگ لڑ دیئے سعودیہ نے اور سارے ممالک امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم دو ملین بیرل سے زیادہ تیل جو ہے وہ آپ کو کم کر کے دیں گے اور وہ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں وہ سعودی عرب پر کہے یہ پیٹرول تو سی ہے نہ ودا ہوگا اس کے نتیجے میں بائیڈن نے تین باتیں کی ایک تو پاکستان کے بارے میں بات کی تھی کمال کی کہ اس نے کہا کہ نہایت خطرناک ترین ملک ہے ایک پھر ہمیں گریل اس میں ڈالیں یہ جس مرضی لسٹ میں ڈالیں پھر آپ جو مرضی کرے پھر ہمیں افغانستان بنا دیں گے پھر جو آپ کے ساتھ افغانستان نے کرنا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا دوسری بات یہ کہ سعودیہ سے اوپیک پلاس سارے کانٹریز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودیہ سے اور یو اے ای سے اپنی فوجیں لے لوں گا ایمونیشنز لے لوں گا اور آپ کو جو ہے وہ ہم آہ نو اوپیک زون میں لے آئیں گے نو اوپیک زون یعنی آپ پرائس مینج ہی نہیں کر سکتے یعنی پیٹرول ان کا وہ چودراہت اس کی بدماشی اس کی تیہ اس نے پیٹرول کے ریٹ اس نے کرنے پیٹرول سعودی عرب نے یا باقیوں نے نکال رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہی انٹین سکسی ون میں اوپیک شروع ہوا تھا بغداد سے نہ بغداد رہا اور اس کا سب سے بڑا میمبر تھا ایران ایران سے بھی ہٹا لیا اچھا جب اوپیک ختم ہو گیا تو یہ ایران سے ڈیریک ڈیل کرنے پہنچے انہوں نے کہا آپ نیوکلئر سے ہٹا دیں ہم آپ کو ادھر سے ہٹا دیں ایک آخری سوال آپ سے ہنری کسنجر کا انٹرویو آپ نے بھی پڑا ہوگا باشنٹن پوسٹ میں اس نے کہا تھا کہ امریکہ نے تیگ کیا ہے کہ بائی ہوک و کروک ہم نے تیل پیدا کرنے والے ممالک پہ قبضہ کرنا ہے آرموسٹ اراک ان کے پاس چلا گیا لیبیا ان کے پاس چلا گیا باقی جو یہ پروڈکٹ ہیں شام ان کے پاس چلا گیا شام چلا گیا اسلامی امہ کہیں کہیں امہ نہیں کون سے امہ یہاں پر کون لڑنے والا ہے یہاں پر تو آپ نے کرزہ جات کے چکر میں آپ نے کہا ہے نا آئی ایم ایف آپ آئی ایم ایف اور ان ساری چیزوں کا طریقہ کار سمپل یہ ہے کہ وہ اب آپ سے سرحدے بھی مانگیں گے وہ اب آپ کے افغانستان میٹر دوبارہ سے ہلا رہے ہیں آپ کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہ لوری ٹاپ واری سائٹ کے اوپر میں بھی کہا گھڑ بڑھ شروع ہوئی ہوئی ہے یہ ساری انسرجنسی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یا تو آپ کو ہم دو کام کرتے ہیں سر لنکا کی طرح بھی ہمیں ڈیفالٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جب تم مرنے والے ہوں گے نہ ہمیں مرنے دے رہے ہیں نہ ہمیں زندہ رہنے دیں گے جب مرنے لنگیں گے وہ تو فنڈ اور ایڈنگ اور آپ کی لوننگ ڈار کا کام کیا ہے ڈار صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف اصورت لینڈنگ ڈونر ایجنسی اور ان کے اوپر رہتے ہیں وہ سیدھا سیدھا پیسہ مگوا کے آپ کو ریزر کر دیتے ہیں تھوڑا سا اٹھا دیتے ہیں یہی کام امریکہ کرنا چاہتا ہے ان کے ملکی معیشت مسلسل تباہی کا شکارہ اور نیرو بانسری بجا رہا رہا تھے اور بانسری میں اچھے سرو میں نہیں بجا رہا رہا تھے اس کے اوپر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ڈار صاحب کو جو طریقہ بتانا چاہیے کہ اوور ایویٹنگ منی جو ہے وہ ڈیویٹنگ منی بہتر رہے گی اگر اس کو کیا ڈالر کو تو یہ آپ پرائز کو یا روپی کو تو یہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا ڈیویلپنٹ ہے کوئی نہیں سٹکچر ہے کوئی نہیں انڈسٹریلیزیشن ہے کوئی نہیں اور انڈسٹری آپ کی بڑھ نہیں رہی آپ نے سمال اور میڈیم انٹرپائز کو کوئی کسی قسم کا دینی رہے آٹوموبیل انڈسٹری آلڈی نیچے چلی گئی ہے اور آپ نے جو بجلی ٹیکسٹائل کو جو دے رہے ہیں وہ آپ نے فکس ریٹ بے دینا شروع کیا جو کہ سب سے بڑا گندہ بڑا سیکھ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک سو مچ ڈاکٹر سین ڈاکٹر سین حسنہ ان جاوید ہوایر ساتھ موجود ہیں میرے مریشیات ہیں اکانومیسٹ ہیں اور بڑی مزے مزے کی انہوں نے مجھے تا لگتا ہے سلویشنز دین ہیں ہا کرنے والے اب کرے نہ کرے وہ کلہدہ بات ہے سار صاحب اور تھنکی سو مچ سر اور ہما یہاں وقت ہو ہے عیقرہ stay with us welcome back ناجرین مدی شو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بجے تک کیا کیا اپ ڈیٹ ہوا ہی ہیں کیا کیا ڈیولپنٹ ہوا ہی ہیں اور آگے آنے والے وقت میں آج کے دن کیا کچھ ہوگا ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اب ہماری ڈسکشن جو پہنچ گئی ہے سر آزم سواتی کی جو وہ تھی بادز گرے مفتاری کی جو سماعت تھی وہ ملتوی ہو گئی ہے کل تک کے لیے اور سر سمجھ نہیں آئی یہ ایک ٹویٹ پر اتنا رولا کیسے پڑ گیا بات یہ ہے یہ نا ایک ٹویٹ نہیں ہوتا اچھا میں نا غالب صاحب کا ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دی جو کہ ناہا کون پروانے کا ہوگا یہ ایک لمبا پروسس ہے ٹھیک ہے ٹویٹ ایک نہیں ہوتی ٹویٹ کے پیچھے اس سے جڑی بھی بہت ساری حقیقتیں یا بہت ساری ڈس انفرمیشن ہوتی ہے آزم سواتی صاحب نے جو بھی ٹویٹ کیا اصل رفڑی ہے کہ وہ ٹویٹ کیا تھا تو اس پہ تو ہم نہیں بات کریں گے سائبر ایکٹ جو ہے وہ یہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں یا جو بھی ان کے والے پہ بات کریں ان کو کسی حد تک بات کرنے کی تو وہ ہوتی ہے لیکن یہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بانڈری کے اندر رہ کے کھیلنا ہے ایسے نہ نا کہ آپ چھکا ماننے جائیں خود سٹمپ آؤٹ ہو جائیں اچھا اسی پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین مسرد جمشید چیمہ رہنما پی ٹی آئی ہیں مہم بہت بہت شکریہ کیسی ہیں آپ تھانکیو ویری مچ سب سے پہلے تو بڑا انٹرسٹنگ لگا مجھے ڈیفرنٹ کانسیپٹ کہ راستو صرف ٹاک شوز ہوتے تھے صبح میں مارننگ شو ہوتے تھے اور سارے دن کی ہیپننگز کے لئے چینلز کو یہ آئیڈیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا آپ لوگ اس پہ نہیں کریٹیو لے گئے ہیں یہ ساتھ ساتھ بسیقلی تو مدی ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا مہرے کانون ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر وکاس ابریز کیا حال چال ہیں آپ کے وکاس آواز آری آپ کو الحمدللہ میں اپسلیلٹی گوڈ آپ سنائیں وکاس صاحب کیا حال ہیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اپسلیلٹی فائن اچھا بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو سائبر کرائیم ایکٹ ہے جس کے تحت آزم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس پہ بڑی باتیں ہیں کہ انہیں تشدد بھی کیا گیا اور یہ اور وہ یہ سائبر کرائیم ایکٹ اچانک ہی کیوں زندہ ہو جاتا ہے اور اچانک ہی کسی ایک پہ کیوں لگ جاتا ہے اس کا اطلاع کیوں نہیں ہو پا رہا ایک جنرلی دیکھیں you have absolutely put the nail on the head کہ ہماری سوسائیٹی میں جو pick and choose کا سسٹم ہے that is absolutely condemnable اس کو قابل مضمت بھی ہے قابل افسوس بھی ہے قابل تشویشنات بھی ہے وہ اس لیے آئین کا آرٹیکل انیس تو یہ کہتا ہے کہ کچھ پیرامیٹرز ہیں کچھ لیگل امپیڈیمنٹس ہیں کچھ رسٹکشنز ہیں جو بھی کوئی بھی شخص جو ہے freedom of speech and expression کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ملوزہ حاتر رکھے گا کسی بھی زمن میں وہ جو بونٹیز ہیں وہ جو جو جیورسٹکشن ہے اس کو پھلانگ نہیں سکتا مطلب وہ جو پانچ چیزیں ہیں کہ اب بلوریہ اسلام کے بارے میں بات نہیں احلاب بات نہیں کر سکتے دو کمی نظریہ پاک پوچ کے بارے میں یا دلیہ کے بارے میں اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ٹاک شوز میں پرس کانفیڈنسز میں بہت ساری ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو کہ freedom of speech and expression کے اندر جو پرہپٹری کلوز ہے اس کے اندر فال کر دیا لیکن انفارشنیٹلی ان کو بلکل سائبر ٹرائم ایکٹ کے تحت یا پروینشن آف الیکٹرونگ کرائنگ دوزار سولہ کے تحت ٹریٹ نہیں کیا جاتا لیکن جو پک اینڈ چوز کا سسٹم ہے یہ ہمارے ملک کے اندر جو rule of law جو ہم بارہا تو پرمیسی آف law کی بات کرتے ہیں یہ اس کی بھی نفی کرتا ہے جو اس قانون کے اندر جو دوسری important چیز وہ یہ تھی کہ section 20 جو تھا ہم بارہا یہ بات کرتے تھے کہ اس کو ہم strengthen کریں اس کو strong کریں تاکہ جو ہماری society کے اندر disinformation تھی اس کا کلا کما یہ صدباب کیا جائے پی ٹی آئی نے اپنے دور کے اندر ایک بڑا زبدہ سے اقدام کیا جس کو دوزار بیچ میں جسٹس میں ہم آپ کی طرف ہاتے ہیں میں ذرہ چارہ تھا کہ مصر جمشیر چیما صاحب کو بھی لے لیں میم یہ جو آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا اس سے پہلے بھی کچھ ایک بطور سیاست دان آپ نہیں سمجھتی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپرز پارٹی ہو میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی سی سیاست دانوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ نہیں بعض ایشیوز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں ذمہ داری کا مظاہرہ تو تمام شہریوں کے اوپر ہوتا ہے تمام آئینی اداروں کے اندر جسے بھی اوٹے دار بیٹھے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے لیکن ہاں جزا اور سزا کا کانسپٹ یہاں پہ بڑا سیلیکٹیو ہے اور وہ سارے پالٹیشنز کے لیے نہیں ہیں جن کو جن کو فکس کرنا ہوتا ان کے لیے ہے پہلے پہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ سارے شہریوں کو کرنا چاہیے پاکستان کا آئین کسی سیاسی دماغ کے لیے نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے موں سے جن نکلے ہوئے لفظ ہیں وہ کسی کے دل ازاری تو نہیں کر رہے ہیں وہ کہیں جا کر آپ کو پرابلم تو نہیں کر رہے کیونکہ آپ جیسے کہ ہمارے پالٹیشنز ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے پالٹیشنز کو کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں ہم فولو کرتے ہیں ان کو ہم جب اگزیکٹلی اچھا ہمیں یہی بات مسارت میں مہم سے بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ مسارت میں مہم سے کہہ کہ کوئی ایک جو کسی ایک کے اوپر یہ ذمہ داری لاحق نہیں ہوتی ہے آپ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم جیسے بھی عوام جو ہے وہ آپ لوگوں کی باتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں کی ہی گفتگو ایسی ہو جس کی وجہ سے اب آپ کو لیڈرشپ مانی جا رہا ہے اور عوام جو ہے وہ اس طرح سے آپ لوگوں کو فولو کر رہی ہو تو اچھے اگر لفظ نہ نکلیں تو میرے خیال سے کہ کافی قائدے کی بات نہیں ہے برے والی بات ہی ہے میم آپ کو آواز آ رہی ہے اچھے لیں اب اتنے عبریس صاحب کی طرف چلتے ہیں عبریس صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ قانون سازی میں سکم موجود ہے اور جس کی وجہ سے ہم کسی پہ کچھ امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی پہ کچھ ابھی تک ہم ایک قانون بنانے میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکے اور یہ سوشل میڈیا کا جو سمندر ہے جسے دنیا میں کئی بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں بھی ڈیفیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ابھی ہیلیکوپٹر والے ایشو کے اوپر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں تو اس کا کیا کیا جائے کس طرح اس کو قابو کیا جا سکتا ہے اے صدی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے بات کی کہ کوئی ایک قانون میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئین تو موجود ہے لیکن وہ سکرال جو ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ قانون مکڑی کا ایسا جال ہے جس میں چھوٹی چھوٹی مکڑی ہیں تو پھند جاتی ہے لیکن بڑی مکڑا جو ہے ارستو ارستو نے کہا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو مہاورہ ہے یہ لیگل پروب شاید ہمارے لیگل سسٹم کے اوپر سادر آتا ہے کہ ہمارا جو جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر جو آرڈنری سیٹیزن ہیں ان کے لیے بہت رسٹکشنز ہیں پبندیاں ہیں قدگن ہیں مرحال سیاستدان جب اس طرح کے اقدامہ کرتے ہیں ان میں جو پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے یہ رول آف لو کی نفیہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ سیاست کی تب جارے ہیں میں آپ سے ٹیکنیکل کوئسٹن پوچھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے اب تک پروپر قانون سازی کیوں نہیں ہو سکی پی ٹی آئی کی حکومت نے کوشش کی اس کے اوپر بہت شور ہوا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اب اس حکومت کی تو خیر خاموشی ہے تھوڑی سی لیکن اس کو قانون سازی کیوں نہیں ہو پا رہی اس طرح سے نا سوشل میڈیا میں اس طرح سے لگام بھی نہیں لگائی جاری دوزر سونا کے اندر یہ جو سائبر قانون بنایا گیا اس سمیتے ایک تو پوری دنیا میں پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس میں سب سے تحلیل سے یہ قانون بنائے گیا اور پھر قانون بنانے کے بعد صرف چار دفعات ایسی رکھی گئی کہ جو نون بیلیبل تھی جو آپ نے بات کی کہ آپ کسی ادارے کے بارے میں آپ کسی شخص کے بارے میں اس کی تقریم اس کی تقدس اس کی پگڑی کے شملے کو داگدار کرتے ہیں اس کے بعد آپ پر سیکشن بھی سپلائی کیا جاتا ہے جس کی تین سار سزا ہے بیلیبل افینس کسی بھی ملک میں کسی بھی لیگل سسٹم میں اس جنم کو رکھا جاتا ہے جو لیس سیریسی نیچر کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے چاہیے ادلیہ ہے چاہیے فوج ہے چاہیے کوئی ایک شخص ہے اس کی تقریم اس کے تقدس کو ڈسپرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو قانون کے اندر پرمیرز مجودہ جس کا اطلاع کیا جائے گا وہ بیلیبل ہے ٹھیک 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 میننگ دیر بھائی کہ آپ نیکس ڈیج جو ہے اس میں زیادہ لینے کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصلاح رہاں صاحب جو اقدام کیا گیا تھا پی ٹی اے کی طرف سے ڈیڈ باز اڈمائریبل کہ انہوں نے پیک آرڈینیس کو اس کی سزاؤں کو بڑھانے کی بات کی تھی سیکشن بیس کی لیکن انفارشنیٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جب اسے چیلنج کیا گیا ہے تو سیکشن بیس دفعہ بیس کی اس کو کال ادم قرار دے دیا گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا جو ملک ہے پوری دنیا اس وقت سائبر لوز کی طرف بہت زیادہ کیرفولی دیکھ رہی ہے لیکن اس ویری انفارشنیٹ کہ پاکستان کے اندر ہم جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا کا بے ہنگم طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے شتر بے مار کی طرح دوسروں کی قسطیں اچھالی جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو مرود زیادہ رکھتے ہو جب تک ہم ان لوز کو سٹرینثر نہیں کریں گے سزاؤں کو انحاص نہیں کریں گے انپلیمنٹیشن اور انفورچمنٹ کو یقینی نہیں بنائیں گے تو آزم سواتی جیسے بہت سارے کیسز ہم دیکھیں ایک سوال ذرا اس ایشو سے ہٹ کے ہے کل شاروق جتویس سمیت تمام ملزم جو ہیں سپریم کورٹ نے بری کر دیا فیصلے پہ ہم کومنٹس نہیں کر رہے میں آپ سے ٹیکنیکل پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ بنی ان کی بریت کی سلا ہو گئی اور سلا ہونے کی وجہ سے بریت ہو گئی تو ریاست کیوں نہیں کھڑی ہوئی جن کے ساتھ ظلم ہوا جو سب سے بنیادی حق آئین کے اندر دیا گیا آئین کے اندر دیا گیا آئین کے اندر بیس فنڈامینٹل رائٹس دیئے گئے اور سب سے بنیادی حق جو ہے حق کے زندگی ہے کوئی بھی شہری کسی بھی شخص کو قتل کرتا تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ عزت عبر مالجان کے تحفظ کی زامین اور اس کا بدلہ لے جو آپ نے بات کی وہ کیوں چونکہ سلا ہوگی اس کیس کے اندر اب جب سلا ہوتی ہے اس کے پیچھے بجوہات کون سی ہے تو جی ہاتھ کون سی ہے میں یہ سمجھوں بطور سوڈنڈ آف لاؤ کہ ہمارے لیگل سسٹم کے اندر انصاف دینے میں اتنی جانا تحییر کر دی جاتے ہیں جس طرح یہ ایک لیگل پرویو ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈنائیڈ جسٹس کے تحییر جو انصاف کرنے میں تحییر نائن صافی کے مترادیف ہے ندربرڈ کے انصاف کے گلے پہ چھوڑی ترانے کے مترادیف ہے تو جب آپ ڈیلیڈ کرتے ہیں تو اس میں جو ملزمان ہیں وہ کمپلینٹ کو اور بٹنسز کو حراسہ کرتے ہیں ان کو دراتے ہیں دھمکاسی ریلٹی میڈ لی ایک سچ یہ سوچتا ہے کہ میرا اگر بیٹا قتل کیا گیا تو کل کلا میری بیٹی بھی تحفظ کی جاتے ہیں ہم آپ کی طرف آتے ہیں مصر جمشید چیما صاحبہ کی باب سے ہوئی ہے میں ہم آپ بات کریں تھی کمپلیٹ کر لیجئے کا مجھے نہیں پتا تھا لائن ڈاپ ہوگی لائن تو ہی نہیں تھی اور میں بات اپنی طرف کو کمپلیٹ کر چکی ہے مجھے نہیں پتا کہاں سے آپ تسی جتھو دل کر دیا تو شروع کر دیو اسی تے تلو سوننے کے جی تینکیو بیسک میں جو آپ کا سوال ہے میں اس کے اوپر میرا موقف یہ ہے کہ کسی کو بھی ریڈ لائن کروس نہیں کرنی چاہیے پہلے تو پرنسپلی یہ بات تیہ ہے فرض کریں کہ کسی سے لائن کروس ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے کپڑے اتار کے سیکشلی اس کو عبیوز کرنا ہے یا آپ کے ملک اور آئین کا جو آئین اور قانون کہتا ہے اس سے آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اس کی اگزمپل ایسے ہے کہ کسی سے مرڈر ہو جاتا ہے مرڈر کی ثابت ہو جاتا ہے جی ہو گیا ہے پہلے تو پرائل ہوتا ہے پورا پرسیجر اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ثابت ہو گیا تو پھر آپ اس کو ہینگ کریں گے یا اس کے کپڑے اتار کے اس کو سیکشلی عبیوز کریں گے ڈیفرنس یہاں پہ ہے یہ والی بات تو ابھی ڈیبیٹیبل ہے نا الزام چیزیں کا الزام لگنا کیسا ہوا اور ثابت ہونا دو دیفرنٹ باتیں نا اچھا دوسری جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ سیم نیچر آف کرائیم کمیٹ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں سے جس کا ایویڈنس موجود ہے لیٹس سارٹ فرم نواز شریف انہوں نے نیشنل ٹی وی کے اوپر جو کچھ بولا اس کو کمپیر کیا جائے آزن سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے دین مریم نواز نے نہ صرف بولا نہ صرف اٹیک کیے بلیک میل کیے ایویڈنس بھی اس کا موجود ہے کہ وہ آڈیو ویڈیو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں نائب کے اوپر اٹیک کرنا پتھر لے کے وہ کسی کے بات کرنے سے وہ بھی تو ایک آئین ادارہ ہے کہیں زیادہ انٹینسٹی رکھتا ہے اور پھر جب آپ اتنی بڑی کمیونٹی کو آپ ریلیف دیتے ہیں ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں تو پھر کوئی آزن سواتی کوئی اسار رانہ کوئی مسارجم شیچیما بھی جسارت کر بیٹھتے ہیں پھر شاید ہمیں بھی تھوڑی سی یہ اتنی سریڈم آف سپیچ مل جائے گی لیکن آپ کا آئین اور قانون کچھ لوگوں کے لیے یہ اتنا سوپر ایکٹیو سوپر سونک ہو کہ آپ تو کپڑے بھی اتار دیں لوگوں کو آپ ان کو انسانیت کی بھی تضلیل کریں آپ بیسک ہمارڈ رائیس کو بھی رون دیں اور کچھ کو آپ دوبارہ ایوانوں میں دیں جعوید لطیب کی سٹیٹمنٹ پورے پی ایم ایل این کی بہت ساری لیڈرشپ کی باتیں باتیں نہیں ہیں وہ موجود ہیں ثبوت کے طور پر تو ان کو ایک ساتھ بھی پھر یا تو وہ سلوک کیا جائے تو شاید جو ثبوتی صاحب کے ٹویٹ کی نوبت ہی نہ آئے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے مسرد جمشیر چریمہ رہنما پی ٹی آئے تھی اخلاقیات جو ہے نا کسی بھی سٹیج پر اپنے ہاتھ سے چھوڑنی نہیں چاہیے جہاں آپ اخلاقیات چھوڑتے ہیں وہاں یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک بریک بھی نہیں چھڑنی چاہیے نہیں بریک بھی نہیں چھڑنی چاہیے میں اگزاکٹی کیس سو مچ ریسٹر بکاس ابریز ہمارے ساتھ موجود تھے محسرد جمشیر چریمہ رہنما پی ٹی آئے ہمارے ساتھ موجود تھیں یہاں وقت پوہ ایک بریک کا کہیں بھی مجھ جائیے گا stay with us welcome back ناظرین اب جو میں آپ کو خبر دینے چاہ رہی ہوں وہ بالکل وہی مثال ہے کہ جی دل تو بچہ ہے جی جناب دل کیا بچہ ہے انڈیا نے ایشیا کب میں پاکستان آنے سے انکار کر دیا حد نہیں ہو گئی آپ کی بچگان کے مطلب like seriously آپ کیا مطلب کیا اسار صاحب مطلب کیا میں بتاتا ہوں مطلب مجھے سمجھ مجھے غصہ آرہا اللہ کی کسی بھارت اس وقت کرکٹ کی ایک بہت بڑی قوت ہے اور یہ بی سی سی آئی سی سی اور انگلیش کرکٹ بورڈ اور آسریلین یہ سب اس کے آگے تگنی کا ناش ناشتے ہیں ٹیک ہو گیا اچھا پیسہ آئی پیل دنیا کا سب سے بڑا جوا دنیا کا سب سے بڑا جوا وہاں ہوتا ہے اچھا اب ان کی پہلے ایک عرصے سے خواہش تھی کہ پاکستان کے جو گراؤنڈز ہیں وہ آباد نہ ہو کامیاب بھی ہوئے سری لنکان ٹیم پہ حملہ ہوا اس کے بعد ہمارے گراؤنڈز جو ہیں وہ ہو گئے پاکستان نے محنت کی ہم نے باہر نکلے ہم نے ان حالات میں وڈ کپ جیتا ہم نے ان حالات میں تمام جو ٹائٹرز ہیں وہ جیتے اب ان کو یہ حضم نہیں ہو رہا پاکستان میں نیوزیلینڈ آئی ایک ڈراما کیا وہ واپس چلے گئے اب انگلینڈ آئی کو کھیل کے گئی الحمدللہ آل از ہے اوکے اب ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایشیا کپ پاکستان میں ہو گیا تو پھر پوری دنیا کے اندر یہ بات تسلیم ہو جائے گی کہ پاکستان پاکستان نے بھی تو کہہ دیا کہ ہم بھی ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کریں گے ہم نے بھی تروپ کا پتہ پھیکا ہے کہ ہم بھی ورلڈ کپ بھی نہیں جاؤں گے لیکن اصل چیز یہ ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے یہ مطلب چھوٹی سی بات ہے آپ جلسی کس چیز کی ہے کھیل ہے کھیل میں بھی آپ مطلب دشمنی نہیں چھوڑ رہے جنگ نہیں چھوڑ رہے اس میں بات میں آپ کو بتا ہوں وہ اپنے انگل سے جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جو بھارت جنتا ہے وہاں پہ جو ایک ہندو تات کی سوچ پیدا ہوئی مسلمانوں کی جنوسائٹ جیس طرح ہو رہی ہے ایک نفرت مسلمانوں کے لیے جو پیدا کی جاری ہے ان کا علمیہ کیا ہے جب بھارت کا پاکستان سے میچ ہوتا ہے تو پورا مقبوضہ کشمیر پاکستان کے ساتھ کھڑ ہوتا ہے بند کر دیتے ہیں ایون انڈیا کے اندر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہوتا ہے محسن صاحب نے ہمیں جائن کیا محسن بھائی اسلام علیکم جی اللہ کا شکر محسن بھائی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے ایشیا کپ کھیلنے سے انکار کر دیا پاکستان بھی اور کر رہے ہیں ہم ورڈ کپ میں بھارت نہیں جائیں گے تو یہ مسئلہ آئی سی سی کو سلجانا چاہیے انہیں کہنا چاہیے بلکل بلکل یہ آئی سی سی کو کہنا چاہیے ان کو یہ مسئلہ جانا چاہیے آئی سی سی کو اور ہم تو یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا ہماری محبت ان کے ساتھ برقرار ہے لیکن انڈیا بار بار ایسے کوئی کام کر دیتا ہے اور کھا دے ٹیڈ پیڑے گئے ادھر ٹیڈ پیڑے گئے محسن صاحب اسے پوچھ ہیرانی والی بات یہ ہے کہ کھیل کو بھی آپ جنگ کا میدان بنا لیں اس میں عجیب سی بات ہے کوئی بلکل یہ تو بہت ہی غلط ہے نا بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں ہم تو محبت کرنے کے لیے پیار ہیں ہر کھیل میں اچھے ویسے جو ویڈیوز آئی ہیں ان میں کھلاڑی تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اچھی ان کی محبت نظر آتی ہے کھیل کا میدان میں ہی سارے معاملات حال ہو جائیں تو اس میں کیا برائی ہے یہ تو بہت اچھا رہے گا کھیل کے میدان میں ہی سارے معاملات حال ہو جائیں اچھے چلیں یہ بتائیں کیونکہ آپ کا تو کرکٹ سے برائی رہاستالو کے پولٹیک سے کیا کرنا اگر انڈیا انکار کر دیتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وینیو آئی سی سی جو ہے کہیں اور لے جا سکتا ہے پاکستان سے نہیں اگر انڈیا انکار کر دیتا ہے وینیو آئی سی جو کہاں لے جا سکتا ہے نہیں لیکن انڈیا انکار کر دیتا ہے صرف ایک انڈیا انکار کرنے کے وجہ سے پورا اپنا جو سکیجول ہے وہ ہلا کے رکھ دے انڈیا کے انکار کے ہونے کے وجہ یہ تو کوئی وجہ نہیں نظر آتی سامنے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے صاحب اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ایکچولی محسن صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو وہ اس پر بات کرتے ہوئے تر موتاعت رہتے ہیں لیکن گلو ہی ہے کہ انڈیا کے جتنی مرضی ٹیڈپیڈ ہو جتنے مرضی پاگلپن کا مظاہرہ کریں وہ اپنی خود اپنا مزاک اڑھوارے ہیں پوری دنیا کے اندر تو یہ تھا جناب ناظرین ہمارا آج کا ایک بجے تک کا پروگرام جو جو اپ ڈیٹ ہوئی اور ڈیویلپمنٹ ہوئی اور آنے والے جو بھی ڈیویلپمنٹ ہیں آج کے دن کے اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ سومبار کو ملاقات ہوگی نیکسٹ منڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ